اوہو سارا مون خراب کر دیا پٹھان مووی دیکھنے کے بعد میرا یہ ریاکشن تھا سارا مون خراب کر دیا وہی گھسی پیٹی ہوئی انڈیا پاکستان کی لڑائیاں وہی کشمیر کے مسئلے اور انہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اور پٹھان اس مووی کے در انڈیا کو پاکستان سے بچا انڈیا میں 26 جنویری کو یہ ریلیز ہو چکی تھی لیکن پاکستان میں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ سینما میں کہاں چلے گی یہ مووی کنٹرول تو اس لیے مجھے انٹرنیٹ پر ریسارچ کرنی پڑی کہ کہاں سے میں یہ مووی لے کر آؤں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنوں اس کو دیکھوں اور اچھے قوالٹی 4K قوالٹی پر دیکھوں رہا نہیں جاتا تو موویز ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں پر 4K قوالٹی پر نہیں ملتی تو اس لیے مجھے کسی پیٹی قوالٹی پر دیکھنی پڑی میں نے سوچا کہ چار سال بعد شاروک کان نے کو یہ ایک فلم کی ہے تو کچھ تو ہوگا اس فلم میں لیکن فلم دیکھنے کے بعد میرا ریاکشن کچھ ایسے تھا تو بھئی مووی میں ایسا کچھ خاص بات نہیں تھی وہی پرانی گزی بیٹی انڈیا اور پاکستان کی لڑائیاں جہاں پر کشمیر کے مسئلے اور وہ بھی حل کرنے پتھان نے اس طرح کی مووی آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی جیسے وار سنی دیول کی تنی آپ کو موویز مل جائیں گی جس کے اندر انڈیا پاکستان کے مسئلے ہوں گے اور وہ سنی دیول نے حل کرنے ہوں گے اور سلمان کھان کی ایک تا ٹائگر جس میں سلمان کھان نے سارے مسئلے حل کرنے تھے تو انہی موویز کی انہوں نے سکرپٹ کپی کی اور مووی بنا دیئے چلے تھوڑی سی آپ کو مووی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی آپس میں بہتی ہے لڑائی جو کہ پہلے سے ہے آپ کو بھی پتا ہے کشمیر کے مسئلے ہیں تو اس مووی کے اندر بھی کشمیر کے مسائل ہیں جو کہ حل کرنے ہیں پتھان نے اور جون ابراہم کو انہوں نے بلن بنایا ہوا ہے جس کے اندر جون ابراہم بیسیکلی تو ایک انڈین سولجر ہے اس مووی کے اندر تھے انڈین سولجر لیکن پتہ نہیں کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ آپ مووی میں دیکھنا نا پھر ایسا تو سارا مزا خراب ہو جئے گا جس کی وجہ سے وہ پاکستانی کرنل کی سپاری لے کر سپاری کو کھانے ہوا لی دی سپاری کا مطلب بیسیکل کونٹریکٹ کونٹریکٹ وہ جوہن ابراہم کو دیا گیا جس کے اندر اس نے انڈیا سے کشمیر کو آزاد کروانا ہے پاکستان کی کھاتے بند کرو ہاتھ جوڑ کے تو بھائیہ آپ سب لوگوں کو میں بتا دوں کہ پہلے گھنڈے میں آپ کو بلکل بھی نہیں پتا لگے گا کہ کیا مووی کے اندر بیسیکلی ہو رہا ہے آپ کو بلکل بھی سٹوڑی سمجھ نہیں آرہی ہوگی تو اسی طرح مجھے بھی نہیں سمجھ لگی تو اچانک سلمان خان کی انٹری ہوگی اور سلمان خان نے آ کر پتھان کو بچا دیا اور اس کے اس ڈائلوگ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ جو ٹائگر ٹری مووی سلمان خان کی آئے گی تو اس کے اندر پتھان کو بھی لائے جائے گا تو جون ابراہم بیسیکلی کیوں پاکستان کے ساتھ تھے اور وہ کیوں لڑ رہے تھے جون ابراہم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جون ابراہم بیسیکلی ایک فریلانس ایجنسی چلا رہے تھے جن کا مین کام پیسوں کی خاطر کونٹریکٹ لینا ہوتا ہے جس کو اس مووی کے اندر آتنگوات کہا جاتا ہے اب پتھان اور بیلن کے اندر کون جیتا وہ آپ مووی کے اندر دیکھ لینا اور مجھے بھی بتانا تو بس یہ مووی تھی آپ سب لوگوں کو کیا بتاؤں یہی مووی کے اندر سارا چلتا رہا کبھی پاکستان کبھی انڈیا کبھی پاکستان کبھی انڈیا یہی کسی بیٹی پرانی ہی سٹوریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک لیکن آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ان کے مائنڈ کو چینج نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں رکو 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 ایک چیز تو رہ گی ہے کہ اس مووی کے اندر مجھے کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں جو سکرپٹ مجھے نہیں بلکل ٹھیک لگی کیونکہ وہ بہت پرانی تھی لیٹس کوئی اچھی سکرپٹ جس طرح کی موویز ہیں انگلیش موویز اس طرح کی موویز ہیں جن کی سٹوری کافی اچھی ہے لیکن یہ والی سٹوری ری یوز کرتے رہتے ہیں ری یوز ری یوز ری یوز جس طرح ٹکٹو کے اوپر کوئی بھی ٹرینڈ آتے ہیں وہ ری یوز کرتے ہیں اسی کے اوپر ری لے بناتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ری یوز کر رہے ہیں تو نیکسٹر دیکھتے ہیں کیا ان کی سٹوری ہوگی پھر پاکستان اور انڈیا کی سٹوری ہوگی لیکن خیر آپ کو اس مووی کے اندر اچھی چیز بھی دیم پتا دیتا ہوں سالی میں گندی تھوڑی نا بتانی ہے تو اچھی یہ ہے کہ اس مووی کے اندر آپ کو ڈائلوگ ملیں گے ڈائلوگ کمال کے تھے وی ایف ایکس بھی اچھے تھے ایڈیٹن بہت کمال تھی آرڈیو مکسنگ اور یہ سب کچھ ویڈیو مکسنگ بڑی کمال کی تھی اور مطلب کہ کافی اچھی جو تھی نا ڈیزائننگ اس مووی کے کیئی تھی سکرپٹ کے علاوہ بیسکلی مووی دو گھنٹے اور چھپیس باتنی اٹھائیس منٹ کی تھی اور آپ کو میں شورٹی دیتا ہوں کہ یہ مووی دیکھتے وقت آپ بونڈ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر ایکشن اس کے اندر مطلب کہ سلمان کھان کی جو اینٹری بڑے اچھا انداز سے جو کہ پتھان کو بچانے آئے ہیں اب پتھان ادر ان کو اور ٹائگر کو بچانے جائیں گے سلمان کو اگلی مووی کے لے تو ایکشن اور باقی وی ایف ایکس اور لڑائی یا مطلب کہ اچھی مووی بنائی ہوئی تھی لیکن سکرپٹ فضول تو میں جو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پر اب یہ مووی آگی ہے اب ہر جگہ پر اس کے جو ڈائلوگ یا وہ مشہور ہو جائیں گے تو اسی لیے مووی کی ڈیٹنگ بڑے گی اور مووی ٹاپ پر جائے گی ویسے بھی اس مووی کے نے ایک دین کے اندر سو کروڑ کما لیے ہیں پتھان مووی نے ہی کما لیا اتنا پیسہ ایک دین کے اندر سو کروڑ اور کافی زیادہ کما لیا اس کے جو بجٹ تھا اس کا دو سو کروڑ اس سے بھی اوپر جلا گیا ہے بھی میں نے دیکھا ہے پیسہ ہی پیسہ ہوگا ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو چلگی تو لائک سبسکرائب ویڈیو شیئر کرنا مات بھولا ملتے ہیں اپنے بہت سارے کیا رکھنا دعا میں جا دے رکھنا او کا پھیر